بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حسن شردار ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اس وقت تھانا صدر منڈی باولدین کھڑے ہیں یہ میرے ساتھ حسن جوید صاحب ہیں اور میری دوسری طرف محمد بلال صاحب کھڑے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کے گاؤں میں مرزیوں نے اپنے گرجے پہ مسجد نمہ منار لگائے ہوئے ہیں میراپ بنایا ہوئے ہیں اور اوپر اسلامی کلمات لکھے ہوئے ہیں ہمیں جو ہی پتا چلا ہم نے تحریری اپلیکیشن جو اس وقت میرے ہاتھ میں مجود ہیں یہ دونوں اپلیکیشن مجود ہیں ہم یہ تحریری درخواستیں لے کے ابھی پہنچیں تھانا صدر ایس ایچو کے پاس وہاں پہ ہم گئے ہیں فرانٹ ڈیسک پہ فرانٹ ڈیسک والوں نے ان کو ای ٹیگ لگانے سے جواب دے دیا اور ہمیں کہا کہ آپ ایس ایچو کے پاس جائیں اگر ایس ایچو کہتا ہے تو میں ای ٹیگ لگاتا ہوں حالانکہ فرانٹ ڈیسک کے یہ ایس او پی میں شامل ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنی تحریری شکایت لے کے ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو ایک سلپ دیتے ہیں جس کو رسیبنگ بولتے ہیں اور یہ اپلیکیشن آن لائن کر دیتے ہیں لیکن یہ چونکہ معاملہ مرزائیوں کا ہے مرزائیوں کی پشت پنائی ہر جگہ پہ ہو رہی ہے یہ ایس ایچو صدر منڈی باولدین بھی مرزائیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ہماری اس نے درخواستیں وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو پہلے مرزائیوں کی وہ مسجد نما وہ گرجے بنے ہوئے وہ بنے رہے ہیں نیا جو ہے وہ ہم نہیں بننے دیں گے جب میں نے بطور وقیل اس کو یہ کہا کہ یہ مجھے قانون لکھا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے خود دیکھ لیں یہ لکھا ہوا ہے میں نے آئین پاکستان میں یہ کہیں پہ بھی لکھا ہوا نہیں دیکھا اور نہ ہی پاکستان پینل کورڈ میں جو ہر وقت ایسے چو کے ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے وہ ہمیں نہ تو وہ بک پاکستان پینل کورڈ دکھائی دی اور نہ ہی اس نے ہمیں وہ دکھائی کہ یہ لکھا ہوا ہے حالانکہ دو سو اٹھانوے بی اور سی یہ ویری مچ کلیر جو کہ مرزائیوں کے خلاف ہیں کہ یہ کوئی بھی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے تو دیکھیں یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے ایسے چو جو کہ مرزائیوں کا جو وہاں پہ وہ پشت پناہی کر رہا ہے اور ان کے زیر سایہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اوپر سے ہدایات ہیں کہ مرزائیوں کے خلاف جو بھی اپلیکیشن آئے وہ اپنے وصول نہیں کرنی تو ہم یہ تمام دیکھنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے خدارہ خدارہ ہوش کے ناکل لیں ہمارا کوئی ذاتی یہ مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے نہ یہ عصم بھائی کا اور نہ بلال بھائی کا ذاتی مسئلہ ہے نہ یہ اپنے پیوک باپ کے لئے ادھر آئے ہیں یہ تو کلیر ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لئے تحریری درخواست لے کے آئے ہیں اور ان کی اسی وقت یہ بڑی ہمت ہے جو یہ پرفتن دور میں مرزائیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو تمام دوست جو یہ ویڈیو کو دیکھیں وہ شیئر کریں تاکہ ہماری یہ جو آواز ہے اوپر تک جائے اور جہاں تک مرزائی نواز بیٹھے ہیں ان تک بھی ہماری یہ آواز جائے انشاءاللہ ہم ان کو چھوڑے گے نہیں تو ابھی صبح ہم یہ لائے عمل بنائیں گے کہ ہم بائی سے بائیس بھی کے تحت سیشن گوٹ منڈی باول دین جائیں گے دیکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ صبح ہمارے ساتھ کیا کرے گی من صبح نبیاں حق سلوہ